سادقوں کے ساتھ چلنے سے اعتراض بڑھتا گیا ہے بے شک دل اور دماغ سچوں کے ساتھ تھے لیکن تلواریں اور دفترخان باطل کے ساتھ تھے یہ علمیہ ہے عالم اسلام کا کہ سچ کو سچ اور حق کو حق کہنے کی حمد اور حوصلہ فقط علی والوں میں ہی ہوا کرتا ہے اور پھر ہم نے جب آن کھولتے ہیں تو ہمیں گرد کا ماحول کی جب ویسا مجزر آتا ہے تو یہ ایسی زہر ہے جو سرائیت کرتی رہتی ہے معاشرے میں اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ معاشرے میں جس طرف نگاہیں دوڑائی جائیں آپ کو دھونے سے بھی سچا نہیں ملے گا دھونے سے بھی سچ والوں کا پیروکار نہیں ملے گا اس کے لئے مطلب نہیں ہے کہ حق ختم ہو گیا جب قرآن نے کہہ دیا کہ حق آئے گا اور اس حق کے آنے کے ہی لئے یہ ساری کمیدے بانے جا رہی ہیں ہے نا وہ امام جس نے آنا ہے اور بساتے دنیا کا لکیر جانا ہے بڑا ایمان ہے اعلام کے ایمان ہے کہ وہ آئے گا ایک دن تو بساتے دنیا لکیر دے گا اور اس دن وہ اعلان ہوگا اس دن اللہ کی وہ آئیت بیان ہوگی کعبہ کے چھت سے کہ بے شک حق نے آنا ہی تھا اور باطل نے بھٹ جانا تھا اسلام عGLرآ کی ایمان ہے ہماری یہ ساری عزاداریے کا منبہ مجدار جو ہے جو مرکل ہے وہ یہی حق سچ کی بات ہے عزاداریے سید والشوہ آراں تو استقام کا نام ہے عزاداریہ سید والشوہ آراد و استقام کا نام ہے آج تک ہماری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں اور قیامت تک برساتی رہیں گی کیونکہ حق غصب ہوا ہے لہذا ہم تو پرچارت ہیں ہم تو پرچار کرنے والے ہیں حق کا پرچار کرنے والے ہیں ہماری اپنی صفوں میں کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے ہوں جو حق کا پرچار کرنے کے بجائے دردگوئی سے کام لیں اور دودھ کا پرچار کرنا شروع کر دیں ہمیں تو وہ مارے پر تصیب ہوئی ہے ہمیں تو وہ لہن روح کو میزان نصیب ہوا ہے کہ جس کے ذریعے میرے حضور پرے دادا حضور کیا کرتے تھے کہ مجلس حسین قسوٹی ہے قسوٹی جانتے ہیں نا جس پہ سونے کو چل کیا جاتا ہے بودھے خود سر ہوتے ہیں جس پہ سونے کو وصل نتر کی جاتی ہے مجلس حسین قسوٹی ہے پرچنے کی اس میں گونسوں کو اس طریقے سے پرکھا جاتا ہے کہ بادوں کے بعد جو ہوتا ہے جو دامن خالی ہوتا ہے وہ بھرگ لے جاتے ہیں بادوں کے پاس اپنا بھی کچھ ہوتا ہے وہ بھی کہاں دے جاتے ہیں ایک کا پرکھی ہے محمد 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 م لہٰذا یہ مجلسوں میں اپنی مرضی کی چیزیں نہیں ہوا کرتی ہیں کی کرتے تھے وہ لوگ جب دروار میں سیدو ساجدین کو بیڑیوں میں جھگڑ کے لاتے تھے اور امیر شام اعلان کرتا تھا کہ اے فقیع شام بیٹھ جا ممبر پہ اور وہ آیان بیان کر کہ جو آلِ ابو سفیان کی مدہ پہ ممکنی ہوں اور بیان ہوتی تھی لیکن جس وقت علی العابدین کو جلال آیا اور علی العابدین نے یہ پردہ خاص کرنا چاہا تو پھر کیا کہا کہا اے یزید میرا حق بنتا ہے کہ تُو مجھے بھی موقع دے مجھے بھی موقع دے کہ میں لگڑیوں پہ بیٹھ کے ممبر کا نام نہیں ہی آ لگڑیوں پہ بیٹھ کے ممبر تو وہاں ہوتا ہے جہاں حق سچ بکر جاہو ممبر رسول کا ہے ممبر تو وہ ہے جہاں سے حق بیان کیا جائے اپنی مرضی نجل آئے جائے سید ساجدین نے یزید کے دروار میں کہہ دیا تھا کہ مجھے اگر اجادت ہو تو میں لگڑیوں پہ بیٹھ کے وہ ہم تو سنہِ بارِ الٰہ بیان کروں وہ توحید بیان کروں وہ رسالت بیان کروں کہ جو بندوں کی کچھ لونی نہیں کرتے میرے مالک کو خالق خدا کی مطلب نہیں اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کام تو آئیمہ کے دور میں بھی تھا یہ کام تو آئیمہ کو بھی ان کا سامنا کرنا تھا حق پہ جو اشاعات دینے والے ہوتے ہیں ان کو بڑی خصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں ان کو بڑے سامنے کرنے پڑتے ہیں لیکن وہ خائد نہیں ہوتے ان منظروں سے کیونکہ ان کے سامنے آئیمہ کی زندگی بڑی بڑی ہے مثال کی طرح میرے بیمار امام میں دیکھئے مثال کریں اسی امام کی دے رہا ہوں جس کی نسبت لیے ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں اسی بیمار امام جب یزید کی زندان سے قید رہا ہو کے مدینے پہنچا پہلا مسئلہ اس بیمار امام کو تو یہ تھا کہ پرسہ پیش کریں جنت البقی میں روضہ رسول میں جب جمانہ امن آیا تو درکل باب ہوا اور ایک ان کا اصحاب میں سے ان کا ایک فدائی داخل ہوا تھا یا امام مسجد نبوی میں محمد حنفیہ نے امامت کا اعلان کر دیا ہے وہ مسئلہ بچھا کے جمع نماز پڑھا رہا ہے دیکھئے کیسا مسئلہ کیسا مرحلہ اگر میں اپنی ذاکرانہ نکاح سے دیکھوں تو نماز کو کشی اور طریقے سے بیان کرتے ہیں محمد حنفیہ کا امامت کا دعویٰ کرنا کربلا کے برپا ہونے کے سوہ سال بعد کیوں کیا وجہ تھی سید استاذ الدین تو سوہ سال قیدوں میں تھے شام میں تھے پیچھے اعلان کر سکتے تھے کہ حسین کا بھائی ہوں حسین کے بعد میرا حضورت امامت پہ کیا وجہ تھی اس وقت تو مسجد نبوی میں گھوڑے بانے جا رہے تھے اس وقت تو کعبت اللہ آن پر شائل جا رہی تھی اس وقت تو جتنی بے حرمدی یزینی کر رہے تھے مدینے میں موجود تھے اور بجد نبوی کی بے حرمدی ہو رہی تھی اور محمد حرمیہ نے اعلان نہیں کیا کہ میں میں حسین کی جگہ بیتنا چاہتا ہوں تو جہاں اپنی امامت وہ عابد بیمار کے واپس آنے پہ ہی امامت کا دعویٰ کیا گیا مومنوں ہو سکتا ہے اب تک جتنی امامتیں ہوئیں وہ روز روشن لوگوں کے درمیان ہوئیں ہیں رمض الہی کچھ اس طریقے سے بھی ہو سکتی ہے کہ جس وقت پہلے امام کا اعلان ہوا تھا ایک لان بیس ہزار حاجیوں کا مجمعہ تھا مدینے خم کا مجمعہ تھا شدر پالان کا ممبر تھا اور رسول نے کہا گلند کر کے کہا تھا من کتا مولا ہو احضاری المولا اعلان نے کلافت ہوا تھا اعلان کلافت ہوا تھا رسول خود کہہ رہے تھے کس کو شب تھا اور جس کو شب بیدا ہوا وہ حاجی سے ملوم تھا کہ جس کے لئے آسمان سے ایسا کن کر آیا کہ وہ حبابیر کی طرح کن کر جو ہاتھیوں کو ہاتھیوں کو تباہ کر گیا تھا اسی میدان میں اس حاجی اور کاری کو بھی تباہ کر گیا لہذا ثابت ہو گیا کہ جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا جس نے رسول کے گفتے کو نہ مانا جس نے خدا کے فیصلے کو نہ مانا اس کا کیا حشر ہے اس کے لئے کیا حضار ہے اب علی کی ولایت تو اعلانیہ ہو گئی ہے لات بیس آزار حاجیوں کے مجمع میں لیکن اسی علی نے جس وقت اپنے بچے کو وسائعات امامت پیش کی تو پھر بھی کوئی اصحاب موجود تھے خانہ علی وہ انیس کو جب ضرب لگی تھی نہ مولا علی کو تو مولا علی نے تین دو شبے جو گزاری تھی تین دن جو گزارے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ تو ایک ایک کر کے وسیعتیں بیان ہوتی تھی ایک ایک کر کے پرامین بیان ہوتے تھے اور اس میں وسائعات امامت جناب حسن مرتبا کے سر سجائی دفتار امامت جناب حسن مرتبا کے سر پہ جب سج گئی تو اس کے بڑے گواہ تھے کم ات کم خاندان بنوحاشن تو کھڑا تھا کم ات کم سلمان و مزداد تو کھڑے تھے اور رسول کی اصحاب تو کھڑے تھے جنہوں نے اس چیز کو باہر نکالا کہ حسن مرتبا رسول علیہ مرتبا کے برزنگ اس مسطح امامت کے صداوار قرار پائے ہیں مستحیم قرار پائے ہیں اور پھر اس کے بعد جناب حسن کے پر جب آرزہ تیہ ہوا میں مسائق کے محلے میں نہیں ہوں میں وہ تاریخ کے اور آرزہ آپ کے سامنے کے ساتھ جناب حسن مرتبا نے جب اپنا جانشین چنا تو جناب حسن کے سر کے دفتار امامت سجی کم از کم خاندان حسنی کو وہاں موجود تھا خاندان حسینی تو اس کا گواہ تھا لیکن آئے قربان جائیے اس امام کے کہ اس وقت دفتار امامت سج رہی ہے میرے بیمار اکرولہ امام کے جس وقت ان کے خیمے میں اور کوئی نہیں تھے ان کے خیمے میں سوائے ان کی امہ زینب کے امہ زینب کے اور کوئی نہیں ہے اور پھر ان دو جو تھے باپ بیٹا ان میں کیسی دوری تھی کہ بیٹا عالم رشن مستلع جب آتے ہیں کہ میں اپنے بچے کے سر پہ اپنی دستان سپورت کر ہوں کیونکہ صبح سے امام نبوی جس سر پہ سجا تھا وہ سر اس کا وزن برداش نہیں کرتا تھا اے ایوبر کے سر پہ سجا تو اس کا نہضہ اس بچی نے اس کا سینہ شہد کی تھا ایک کاسن کے سر پہ شدا تو اس کے ٹکڑوں بری لاج بھجری میں بن کے آئی ہے دستان نبوی کا بڑا وزن تھا دستان نبوی کربلا میں کچھ اور وزن نہیں تھی جناب حسین مزدوم کربلا میں اپنے بچے کی طرف دکھا بے ہوشی کے حضر میں اور زینب کو حوالے کر گیا زینب میرا بچہ جب جاگ جائے تو اس کو کہنے نہ تیرے بھر تیرے بھار کی دستار امامت تیرے سفر ہوگا اس عین کو نصیب نہ ہوا کہ اپنے حابد بیمار کی دستار بطی کرتا اس عین تیم سے امو بیدہ ہوئے ایسے کوئی جنازہ محمد حرکتا محمد اللہ یمو کا ثابت بیمار کی امامت تا لیکن مشیعت نے سوا سات بات اسمو کے مسجد نبوی میں برپا کر دیا مسجد نبوی میں یمو کا آن پہنچا محمد حرف یا جناب امام زہن لابدین کے چچا دیلشتے میں چچا نے اعلان کر دیا میں امام ہوں سین میرا بھائی تھا میرا حق ہے کہ میں ان کی ممبر پہ بیٹھوں میرا حق ہے کہ میں ان کی مسجد امامت پہ بیٹھوں میرا حق ہے کہ نبوی کی امامت کا مسلح میں میں سجاؤں امام نے اور کچھ نہ کہا کیونکہ جانتے تھے کہ یہ فیصلہ میرا نہیں ہے یہ فیصلہ اتبار گا کا ہے اتنا برا انتحان دیل کے عیون عابدین اپنے شہر میں آئے ہیں اور اپنے چچا کھڑے ہو گئے ہیں کہ تمہارا حق نہیں میرا ہے تاریخ کے دوا ہے نا مومنوں کو یہ وقت دیرنا پڑتے ہیں مومن جب یہ وقت دیکھ خائف نہ ہو سمجھ جائے کہ تاریخ پھر کچھ انتحان دینا چاہتی ہے اب حضر بھی مانے ہیں خدر چچا ہیں مسلح پہ بیٹھے ہیں ہو نہ ہو ان کے پیچھے نمازیوں بھی نمازیوں کی صفے موجود ہوں گی مسجد کا احترام بھی احترام بھی رکھنا ہے جماعت کا احترام بھی واجب ہے کیسے ہو سکتے تھے جو عبادت سکھانے والے ہیں وہ عبادت میں خدر ڈالے ہیں مسجد میں کوئی بھی حرمت ہی کرے کیسے ہو سکتا ہے جو عدد اور عدد سکھانے والے ہیں وہ کسی طور آداب میں فرق لائے مولا نے فقط آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے گھر سے روانہ ہوئے ان کے ساتھ وہی ان کا فدائی تھا کوئی ضرور نہیں تھا کوئی لوگوں کا مجمع نہیں تھا کوئی اپنا دورہ وری دکھانی نہیں کی امام نے حق کو حق بتانا تھا جب حق کے رستے پہ درم مجدے ہیں تو پھر اس رستے سے بھی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں امام نے جس وقت درم رکھا مجد نبوی میں تو امام کو جیفتے ہی سب سے پہلے نمازیوں کی گردن مڑی اور ایک ایک کر کے سب گھڑے ہوتے رہے جہاں تک جماعت امام کو بھی کھڑا ہونا پہ گیا ساری جماعت کھڑی ہوئی تو محمد حنبیہ بھی اپنے مسلح پہ کھڑا ہو گیا امام نے اپنے لبوں سے کچھ نہ کہا امام نے قدم بڑھانا شروع کر دی یہ حق اور سچ کے قدم تھے جو خود ہی چلے آ رہے مسلح کی جانے میراج مسجد کی جانے اپنے حق کی جانے جب انہوں نے مسلح کے قریب پہنچے تو محمد حنب یا اس طریقے سے ایک طرف کو پیچھے ہو گئے جیسے کبھی ان کا یہ مقام تھا ہی نہیں امام مسلح پہ کھڑے ہو گئے اور ایک نماز ان کا ان کی وشایت تھی نماز ان کا اعلان تھا نماز ان کا فیصلہ تھا کچھ نہ کہا نہ بڑھائی بیان کی نہ فیصلہ سنایا بلکہ قیام کے لیے تکبیر کا حکم دے دیا اور اللہ کی نماز عبادت شروع کر دی سلوہ پڑھ نماز صلی اللہ محمد صلی اللہ حق کر کے بتلایا کہ حق اب کے لیے کسی لڑائی کی ضرورت نہیں ہوا کرتی اب خود خدا فیصلہ کرتا ہے اب کے لیے کسی دور اوری کی ضرورت نہیں ہوتی سچ اللہ فیصلہ کرتا ہے لہذا اے مومنوں جب ہی کبھی یہ مغلہ آئے اپنے آپ اپنی ذہنی ذہنیت کے مطابق نہ توچھو بلکہ آئیمہ کی صیرت کے مطابق سوچو اگر امام کے رستے پہ چلنے والے ہو امام کے نام لینے کا دم گرنے والے ہو تو یہ زمانے کی مشکلیں یہ خود کش یہ تخریق کاریاں یہ بھم دم آکے یہ جتنی بھی تارگٹ کے ریعے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے جہاں کربلا کو جانتے ہو کربلا کو مانتے ہو تو کربلا نے کم کم موت کو اپنے پاو تلے روم کے دکھایا ہے وہ موت جس سے لوگ خائف ہوتے ہیں جس سے لوگ ڈرتے ہیں کربلا کے ایک جوان نے اپنے پاو تلے مسئل کے رکھ دی ہے افر پیشیر کی مسکرار تو بھولی نہیں ہو جی جا اس طرح سے موت کو شرمن دا کر رہے ہیں اس طرح سے ظالم کی آنکھوں میں اپنے مسکرار کا تیر اتا رہے ہیں لہذا ہم نے اپنے اخلاق سے ہم نے اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے کہ ہم آئرمہ کے ماننے وائے ہیں ان کا دم بڑھتے ہو تو قرآن آپ کے سینوں میں اترنا چاہے اگر ان کے دم بڑھتے ہو تو یہ تو سید ساجد ہیں سجدوں کے نشان تمہارا زیور بننا چاہیے میرا امام اتنی عبادت کرتے تھے تاریخ میں یہ نوشتہ ہے سال میں دو مرتبہ اپنے گھنوں سے تخنوں سے وہ چمڑا جو جم جاتا تھا اسے اتنی عبادت کیا گھتے تھے لیکن اس عبادت کو عروج کیسے ملتا ہے میں ایک عروج کی مثال بیان کرتا ہوں کہ کہتے ہیں کافلہ مرتبہ روانہ تھا شام کے رستے پر لیکن جگہ میں آکے رو گیا ہو سکتا ہے شامی تھک گئے وہ چل چل کے حری علی رابطین نے کیسا تھک نہ تھا وہ تو عبادت انجام دے رہے تھے چودہ سو میر ایسے ہی تو کوئی نہیں چھل پڑتا حری عبادت ہوتی سے تو چلتا ہے مشکت ہو تو نہ کر سکے چھالے بھٹے ہوئے ہیں پاؤں سے بیڑیوں سے خون آوانا ہے لیکن علی رابطین اپنی مندل کی طرف جانا چاہتے ہیں لیکن اس وقت شامی کو بھی اس وقت تھک گئے ہیں کاملے کو روک دیا ہے علی رابطین نے جب دیکھا کہ کاملہ کچھ دمیں کے لیے رک گیا ہے وقت اثر ہے تو علی رابطین نے مرتبہ نماز شروع کرنی نماز شروع ہونا تھی کہ ظالموں کو پتا چلا کہ تمہارے رکھنے کا علی کو یہ فائدہ ہے جو اللہ کی عبادت انجام دے رہا ہے ان ظالموں نے مرتبہ تازیانہ اٹھایا اس نے بیمہ پر اثر کی رہا چلا چلا و اس کافلے کو چلا اس کافلے کو حلی عابدین کی نماز نہ ٹوٹی جس وقت نماز انجام دے رہے تھے تو انہوں نے قیام کے اسے رکو کے لیے سر جھکانا چاہا جس وقت جھکانا چاہا تو ان کے درے کی رسی کچھ کھٹنی نظر ہاتھ ہی تو سوچا پیچھے دونے گھروں میں بھی یہی کچھ میں کھو ہوئی کھڑے ہوکے قیام کی حالت میں کہ دیا سبحان ربی العظیم کو روالہ ہوگئے جب درے پڑھتے تھے جب تازیان پڑھتے تھے مولاد کی نماز کو چاری رکھتے تھے اور اس طریقے سے سجدان جان دیا کہ در سے خون گیر آ تازیان پڑھ رہے ہیں وہ امام کے اموں سے کوئی رائی رائی نہیں کر نہیں بلکہ دعان ربی اللہ اللہ ہمیں خام رہے ہیں اس طریقے کی عبادت کرتے کرتے ہیں امام نے یہ وقت گزارا یہ امتحان گزارا لیکن اس امام کی جس کا مقام مومنوں کے دلوں میں تھا کیسے کیسے بڑا موش ہو سکتا تھا آ گئے اپنے مدینہ مدینہ میں جو وقت ملا مقتب حق کا خود پر چار گیا اسلام کی اصل شکل کی خود تشریف ورمائی جس وقت ایک مرتبہ حج کا قصد کیا تو قاج میں اس نے محسوس کیا کہ مجھے اتنے دھکیے لگ رہے ہیں مجھے اتنے دھکے لگ رہے ہیں کہ میں حجر عصد کو بوسا دینے تک نہیں جا رہا اور یہ کون ہستی ہے جس کے لئے جگہ چھوڑ رہے ہیں جا کے سیدھا حجر عصد کو بوسا دے رہے ہیں تو پوچھا ولید سے ولید یہ کون ہیں گاتو نہیں جانتا سجار عربانہ سے کہا کہ نہیں میں تو نہیں جانتا کہا تو جان لے یہ اس کا بیٹا ہے جسے برزند مکہ مینہ کہا جاتا ہے یہ وہ ہے جس نے یزید کے دروار میں جب اپنا تعریف کروایا تھا تو دروار میں تلوی میں شکر آر آر بوزن انہیں آزانے شروع اگر میں جان کہ کھو نا کہ تعریف کروا یعنی رسول اللہ تو اس تعریف سے اس تعبہ کی دروار دیوار لگ جائے ہیں اب دل مالک نے جب یہ تعریف سنا کتنی عظیم ہستی لوگ اس طریقے سنگ کو چاہتے ہیں لوگ اتنا اس پیار کرتے ہیں یہ حسد کی آگ ان کے امام پہنچ آیا وہ زہر امام کی جس وقت رکھو پہ میں سنایت کر گیا تو امام کی جس طریقے جس طریقے ہونا ہے جیسے جیسے چچا حسن کبھی زہر پی کے اپنے بیسر میں لوٹا کر دیتے سکون نہیں آتا تھا بیمار تربل آگا سیدھا یوں جھ رہا حلائے تھا کس طریقے سے امام کے سینے پھر جگہ پات کرتا تھا کہ امام نے بڑی مشکل سے یہ ہم کو دارا آخر اپنے جوان باگر کو بتا رہا آپ آخر میرے سینے سے لگ جاؤ آپ آخر جناب حسن مطبع کے بعد آل محمد میں پہلا ان کا سنت ہوں بیٹا ہوں جنہوں کون کی طرح زہن نصیب ہوا ہے آپ آخر نے سینے سے لگ تھا میرے چچا حسن نے بھی تو اپنے قاسم کو سینے سے لگ آیا تاہر ان کو کوئی شنر پر سوز ہوئی ہو لیکن جس وقت اپنے باطن کو سینے سے لگ آیا آتی چیئے جگر اور بلکی بیٹے کیا اور کہا یہ میرا دستار امام تیرے صد ہے میرا جنادہ تیرے حوال ہے میرا تابون تیرے زمین ہے اور امام ان طریقے سے اپنی آدمی مدلوں کی طرح اوڑالا ہو گئے لیکن کاش کاش امام کے سر پر بابا کا سایا ہوتا امام دیکھتے تھے امام سنتے تھے کہ جو شہید بھی ہوتا تھا مولا حسین اسے یوں ہی جانے رہی لیتے تھے ان کے حق میں دعا کی جاتی تھی ان کے سر وقت مولا حسین خود بیمیوں کو جمع کر دعا کیا کرتے تھے آج میرے بابا حسین ہوتے تھے آج بیمار کربلا کے بھی کو دعا کرتے مومن جناب بیمار کربلا اپنے بابا کے اس عقیدے وہ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ بابا نے ہر شہید کو سکرد کیا تھا بابا حلی کے بابا نے ہر جوان کو سکرد کیا تھا ماز آج آج بابا نے ہر جوان کے اوپر نگی آقا صلی اللہ کا سائل سکرد کیا تھا تو کس طریقے سے مومن جناب زین العابدین کی اس وقت پہ جو دعا حسین کرتے تھے وہ یہ دعا تھی کہ وائی روز کا مرے نارا مبالکہ سالتا 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 دام نسیم سالتا بابا رسول سالتا سالتا رسول سالتا 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 سلام مام اتانی مربع سے موجود تا محمد علم حالی 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 علم محمد حالی 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 تاریم کہتی ہے ان کے صحابہ انسان کا اس جنگے خفیر ہاتھ اندر شاہر میرا امام تابوت میں یہ شرمیٹنگی محفوظ کرتا ہو بیسر بنا کی بلا بزر کے کہتا ہو بابا حسین تین دن تک کو بے گورت پر بڑا رہا تجھے کبھر نصیمتا ہوا جنہیں بیٹے کی یہ عزت تین دن تک کو بڑا رہا 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 سجاد میں ہاں میرے دا فشامدہ بازارے سجاد میں ہاں میرے دا فشامدہ بازارے آشور کا دن ڈر گیا زہنر کل ہی رہ گئی بھی دارے ہوئے اس دارے سپنا چکیوں بھی دار گئی کوئی نہیں ہنے آسرہ اے سام کا بازارے سجاد میں ہاں میرے دا فشامدہ 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 سجاد میں ہاں مجھے سجاد میں ہاں مجھے شہر موسیقی 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 شامی چاد رنگی دینے ہر سارا فاجر دائے میں شبر کنیت رونے دعا دی اتنا را بیر میں گو گبرا بیر چپس دیئے دعا دی اتنا را بیر میں گو کبرا بیر چپس دیئے خیر کیا را دی اٹنا را بیر میں گو گبرا بیر چپس دیئے جنویا چپس دیئے ہر سہرا فاجر جائے دے میں کبر نہیں رکھ رومڑا شامی چادر نہیں دے دے ہر سہرا فاجر جائے دے میں کبر نہیں رکھ رومڑا رومڑا سروں میں تو روک نہ با کر میں حالات دا آپ گوائے تو نار ہمیں چادرہ منگ دیر ہر مورد تیران کی مائے ہمیں بھلی بھی بدا را دیر ہر سہرا فاجر جائے دے میں کبر نہیں رکھ 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 کھڑ پچھ دن جینب کیڑیے میں سامن لوگ جارے گھر کھڑ پچھ دن جینب کیڑیے ہر سہرا فاجر جائے دے میں کبر نہیں رکھ 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 کھڑ پچھ دے میں کبر نہیں رکھ 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 ر موسیقی 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 موسیقی